ہم سب کی اس حاضری کو حبود فرمائے گا اور ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دینے مدین پر جننے کی تفیق پر حبود فرمائے گا اللہ وحطہ اللہ شریف جب بھی کوئی نعمت دے اس نعمت کے اظہار کا ایک طریقہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جائے آن کے دن اللہ وحطہ اللہ شریف کی شکر بجان آنے کا دن ہے خوشی کا دن ہے مصرد کا دن ہے کہتا پہتا حلال شریف نے ہم سب کو ربضان مبارک کے روزے رکھنے کی تفیق پرشی ورنہ حقیقت پہ یہ ہے کہ ہم دفنگرمنٹ بھی بھوک پرداشت نہیں کرتے لیکن اللہ تعالیٰ کا پوڑ ہشکر ہے کہتا پہتا حلال شریف نے ہمیں ایک باپ برکت مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا اور اس باپ برکت مہینے میں اہل ایمان نے نماغوں کا احتمام فرمایا ذکر اذکار کا احتمام فرمایا نماغ تحدوں کا احتمام فرمایا achts boxerی کے حضور صدقہ و حیران دینے کا احتمام فرمایا چیلی اور افطاری کے لمحاقوں نے ہمیں نصیب فرمایی حضور صدقہ و حشید و حضور شبرانٰ نےwidezہر اور محاقہ حضور شبرانی کی دعمت کا اضعال کا طریقہ ہے اس پر راکت ہے کسی بھی شکل میں کوئی اقلدہ کے حضور صحیح دلیق ہے کوئی ہاتھ کو اُٹھا کر اقلدہ کی شکر ادا کرتا ہے کوئی صدقہ و خیران کرتا لاتا راتا ہے کہ اجلدہ وحدہ رہی Sz cosas نے یہ عظیم تین ہم ادا کر رہا ہے اس عظیم تین کے محفور ہم اقلدہ وحدہ ر gangàcies hard تعلیر بھی ہیں اقلدہ ھلالہ کشWEБD آپ کو اعداد ہے یہ نعمتیں ہیں اس سے بھی مزجد ہونے کے لئے بیانت دکارہ ہے عید الفطر کے پرکیف رمحات جاربو سارید ہیں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہو اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے روزے رکھے ہیں کیونکہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشار ہے مان ساما رمضان ایمان وآلتی صاحبا گفر آرہ وآلتی صاحبا جس نے ایمان اور احساب کے ساتھ رمضان مبارک کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کی پیشنی خطاب کو آف کرنا دے جیسے میں میں نے کہا آپ کو بتلایا تھا کہ سب سے پہلے اگر ممکن ہو تو آف مسواہ کر کے اگر ممکن ہو گسن کر کے آئیں اگر ممکن ہو اچھے کپڑے اللہ تعالیٰ نے اطاف کر پائے ہیں اس کو پہن کے آئیں اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی میان کرتے ہوئے اس کا ذکر کرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف یا مسجد کی طرف آنا چاہئے اور ایک بات میں نے بتلائی تھی کہ جب گروں سے نکلنا ہے ایک راستے سے آنا ہے اور واقسی پر واقسی پر واقسی پر کرنا ہے جس راستے سے آئے ہیں تھوڑا سا راستہ گھوم کر اسی طرف سے ہو کر چلے جائیں اس پہ کیا فسوہ ہے کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے یہ ہے کہ ایت کا اطماء ہوتا ہے جمعہ افیر ہوتا ہے بہت بڑا ہوتا ہے جو بڑا لوگ حاضر ہوتے ہیں تاکہ پورا مہینہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی تفیق دی جب باوڑ کا مہینہ دی دیتنا نصیب کرنا ہے جب یہ میتا کچھ ہو چکا ہے تو اب اس کے انداء کچھ پر کہ شکر میں اقوار کچھ لکھا ہے جب آپ گلی پہلوں سے مطرت سے نکتے میں نظر آئیں گے تو دین اسلام بھی مخالف ہوتے ہیں ان پر اکھاکت تعلیم جاتے ہیں ان پر لوگ پیدا ہو جاتا ہے اس مسلمان کسفت کے ساتھ کتنی قضاء بھی ہو مجھو بنادے کے طور پر پہلے تھے وہ نہیں ہے اس پنسوے کے پہل جب آیا جاتا ہے تو اور آتا ہے جب جائے جاتا ہے تو اور آتا ہے اور یہ بھی بتایا تھا کہ مکر ہو سکے کوئی بیٹی چیز کھا کے آپ آئے آج ان کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ انہیں آپ کو بدرا جانا ہوتا ہے کہ یہ بات ہے آپ اس پر حمل کی کوشش کریں تو آپ جب حمل کریں کہ سنت کے مطابق زندگی گزارے کے ایک بڑا بہتا ہو جائے سنت کے مطابق زندگی گزارنے پر آپ کو مجر عظیم کی دولت سے سر براج کرمائیں تو اللہ محمد عatsurick ہم نے بدوں پر میربان ہے بہت میربان ہے بندوں کی خطاوں سے در گزر فرمانے والا ہے بقشی کے فرمانے دیر دیر پر آدھ ہے بعض نوایات سے مطابق وہ سارا سام اللہ محمد عدایت عکی حدود کے وقت عادت دو тут جنیا میں جربہ کرنے 找 انا رحم جاتی کی طرف سے جدائیں آتی ہیں حد میں تاہن ہے حد میں دوباغ معرفنت تو نماز میں حدود کا فقط سفر دھاتا رکے حدون دوباغ کا حمد ہو ہر من مستقفرین ہے کوئی معافی ماننے والا ہر من تائمین ہے مطابع دانے والا دیکھیں تو مہتب لائشنی کی طرف سے جس ساری ساری ندائی آتی ہیں ہر من سائمین ہے کوئی میرے سامنے آگ کنانے والا ہر من تائمین ہے کوئی طوبہ کا دروازہ کنانے والا یقین رکھیں کہ جب اندہ تھا ہے کہ اندہ اپنے مناوں میں ناظر ہوگا شرمیتہ ہوگا اس کی بارگاہی امتز میں چھوٹا ہے تو اس کے دروازے کے ہمتز تک دیتا ہے یقین ایک کامی یہ رکھا کریں کہ آپ کے آن دست تک دن کے بعد میں ہوتے ہیں قریب اپنے والا فرما دے یہ آپ کا رمضانہ کے ساتھ اظہار ہونا چاہیے یہ بمان ہونا چاہیے کہ وہ قریب تو اتنا کرم فرما دے مادا ہے پورا مہینہ رمضان مبارک کا مدارہ ہے آپ آخواب نے اور اللہ پتہ بلا شریح کی بارگاہی امتز میں حاضر ہوگے ہیں تو یہ اللہ تاتہ نے آپ کے امتز کو کرم فرمایا ہے ہمیں اس قابل سمجھا ہے آپ لوگوں کے اس قابل سمجھا ہے کہ میں نے گھر میں آج گرانی سو ورنہ کہ کوشش کے بعد ہوتا ہے جاتے ہیں بلکے پاس مکانک ایسا میں ہوتا ہے کہ جید کی جو فجر کی نواد ہے انسان کی کوئی کترے میں پڑی ہوتی ہے چاند رات جسے کہا جاتا ہے یہ رات ضائمت والجائزہ کے نام سے اجاز کی جاتی ہے اس میں انسان جائزہ لے کہ میں نے اس بابر کتر مہیتے میں کیا بایا ہے کیا بایا ہے اس بابر کتر مہیتے میں میں نے کون سی جیل پائی ہے میں نے کیا بھجوزیا ہے جب انسان ایسا کرے گا سوچے گا کہ یہ بار کتر مہیتا تو میں نے بایا ہے لیکن آیا ہی اس میں میری نمازیں دیکھنی نہیں ہے کہ یہ ایسا تو نہیں کہ میں نے ربدان کا روزہ تو راتی ہے لیکن نماز میں نہیں میں نے پڑھی ایسا پیسوں کو بھی دیکھا گیا ہے رفضان کا روزہ بڑی شوک کے ساتھ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائی لیکن نماز کی قمدی میں گفرت کر دیتی ہے تو نماز بھی ضروری ہے ایجائی اے نظیر آمد اُسی بارے کمسیح کمان کسیح ایجائی اے نظیر آمد کہ تمہیں ایک پرہیز گاری کی دولت سے عرافتہ ہو سکو پرہیز گاری سمیر سکو تقبض بہار تمہارا مقدر بن جائے دناؤں کی دلدت سے تم نکل آؤ اور ایک ہو کر اردہ وقتہ حلاشری کی بار باہت دست میں آ جائے تو مقصد یہ تھا اردہ وقتہ حلاشری کا تمہیں ایک پرہیز گاری سکیح ہو جائے اگر رمضان بارے میں آپ نے روزے رکھے ہیں ایک پرہیز گاری نہیں مل سکی تو سمجھ دیتے کہ ایک کہیں نہ کہیں تقص رہ گیا ہے وہ دماغوں میں ایک افراد اس گروپ میں ہو سکتا ہے یا سہنی کھاتے وقت ہو سکتا ہے یا افتانی تنہار میں ناکدلی کی شکل کو ہو سکتا ہے ہم سب برد بخشی شوق مقص پر ماتیں تم معافی برقادر ہے ہم سب تم معاف کرتے ہیں تکہتا بہت دارے میں ایک سے کوئی چیز انسان مانگتا ہے اللہ بہتہ حلاشری یہ تو انسان کی مانگ مانگ میں فرم ہوتا ہے کہ وہ کیا مانگنا چاہتا ہے حضرت تعالیٰ سے وہ کیا چیز کیا سوار کرنا چاہتا ہے کہتا بہتہ اداعشری اس کو حطا فرمتا ہے تو آت کر دن تعالیٰ کے شکر مجھا جانے کا دن ہے کہتا تعالیٰ کا قرور ہر شکر ہے اور شکر وہ نیمت ہے حضرت نو علیہ السلام کا زمانہ ہے ایک بڑی عورت تھی اس نے کہا سلام آنے لگے جو دخان بھرپا ہوگا آپ کو عرض ہوگا مجھے تو کوئی شامل نہیں جائے لیکن جو آپ نے فرمایا حق بات ایسا ہی ہے کہ وہ ہو کر رہے گا کہ وہ بڑی عورت نے اللہ بہتہ حلاشری کہ حضرت تو وہ قدری مقرر ہوگی سلام آئے تو مجھے اپنی کشتی میں سوار کر لینا تو جب سلام آگا ہے حضرت نو علیہ السلام نے جہاں باقی جو کا کو دعوت دی وہ بدلائی آگے جو اس میں بیٹھے گا وہ بچ جائے گا جو نہیں بیٹھے گا وہ ہلاک ہو جائے گا تو اچانکہ اس گھڑیا کبھی ذہن میں آیا کہ وہ اس نے بھی کہا تھا مجھے تو بڑی قرآن ہو گئی لیکن حضرت نو علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ وہ گھڑیا اللہ تعالیٰ کے حضور سہیدے میں ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہے اندہ بہتہ حلاشری کہ حضور اپنی دعاوں کو گلت جاؤں کے ساتھ ہے اور حضرت نو علیہ السلام کی طرف جب اس نے دیکھا بتوجہ ہو گئی حضرت نو علیہ السلام سے کہا اس گھڑیا عورت نے کیا دفان کیا سراب آئے جو رہا ہے تو فرمایا کہ ہم آجان اس کا کافی بہتر حیثہ تو آ کر گزر بھی چکا ہے لیکن تو اندہ دعا کی یاد میں ایک ہی مسئلتی تجھے شروع نہ ہو جو اندہ بہتہ حضور آجاتا ہے وہ پھر ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا تو اندہ دعا کے حضور اپنی نوار میں اپنے سیدوں میں اس قدر گمھ تھی کہ تجھے شروع نہ رہا تو امام جرالو دن سید کی رحمت اللہ تعالیٰ نے میان فرماتے ہیں کہ حضور نو علیہ السلام نے ہزار سار تبریق کی اور تقریبا بعض میں ہی 250 سال اوپر ہے اور بعض میں ہزار ہے یا اس کے ڈیلیٹیو ہے یعنی اپنی زندگی کا بیشتر حساب انہوں نے دین کی تبریق دین کی داخل پر اسمار پر آئے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے لیکی کی طرف بلاتے رہے مرد عورتیں بچے بڑے شامل کر کے وہ تداد ہوتی ہے حضرت امام جرال دن سید تھی رحمت اللہ تعالیٰ نے نکھی ہے اس سیمتی ہے اٹھتر کے گریزی جنہوں نے اسلام کو قبول دیا حضور علیہ السلام کی دعوت پر لبیر کہا آپ نے اسلام کی دین کی دعوت دیتے رہے لوگوں کو لیگی کی دعوت پہنچاتے رہے آپ نے اسلام چاہتے تھے کہ سارے کہ سارے مسلمان ہوتے ہیں تو انہا بہتہ علیہ السلام نے فرمایا پیارے محبوب آپ کا کام یہ ہے آپ تمنیق کریں دین کی دعوت دے نعمت ایمان دینا میرا کام ہے آپ کو اسی پر عدل ملے گا جو آپ نے محنت کی ہو آپ کا کام جس کو نعمت ایمان ملنی ہو بھی اسی کو ملیں اور اس کی مثال میں آپ سامنے رکھتا ہوں کہ ابو جاہل کتنے اس میں موجد کرم کیے گا کتنے عطا کے رسول نے کارگے دکھائی لیکن قسمت میں ایمان نہیں تھا ایمان نہ ہو موجد دے کر بھی مضا انکار کر دیتا ان کی نڑائی اصل میں یہ تھی کہ وہ محمد بن عبداللہ کے روح میں آپ کو دیکھ رہے تھی محمد رسول اللہ کے روح میں آپ نہیں دیکھ رہے تھے صحابی حصول ہونے کیلئے شرط یہ ہے جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلی صلی اللہ کی چہرہ عمر کی ایک مرتبہ جس نے دیکھا وہ صحابی حصول بن جاتا اسی پر کائم رہے اسی دیل پر اسی حال حصول کا اخت ایمان ساتھ لیے چل جائے تو وہ صحابی حصول کا درجہ پا دیتا ہے اب جا حل نے کی تھی مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ وآلی وآلی لیکن محمد رسول اللہ سمجھ کے ایک مرتبہ بسنے نہیں دیتا اگر ایک مرتبہ میں محمد رسول اللہ سمجھ کرتے ہی تا کہتا کہ رسول ہیں تو اللہ تعالی اس کے ساتھ اور معاملہ ہوگا دوسرا معاملہ ہوتا ہے یہ معاملہ نہ ہوتا لیکن پہنے بدلائے آیا ہے نبی کتاب دے دینا اچھا دینا اور آگے قبول کرنا مالی کا کام بھی یہ ہوتا ہے فوضہ لگاتا ہے گوٹنگ پیار کرتا ہے پانی دے دیتا ہے پھر بھرا بھرا کرنا اللہ طرح کا کام ہے بھرا سب کچھ ہوتا ہے زمین بھی زمین ہوتی ہے فوضہ دنچہ ہوتا مالی پڑتے چلے جائیں نیگی کی دعوت دیتے چلے جائیں جب آپ قبروں میں جلے جائیں کہ اللہ مہت حضہ شریف آپ کس حضہ صداف کرتے جنرماظوں کی وجہ سے ہوگا تلاف دران کی وجہ سے ہوگا اللہ حضہ شکر اگر شکر اضاف کرو گے میں تمہیں اور زیادہ نیم تو سردین کرو گا اور زیادہ نیم نے لیکن شکر کر نیم تو سہی شکر کرنا تو تمہارا کام ہے نیم تو اسے مالا مالا کر دینا میرا کام ہے آپ لوگوں نے سب اہباب نے بیند کی ہے ربلاں کے روزے رکھے ہیں اجرد کا وقت ہے اللہ سالہ سے لینے رکھے رکھے جب اللہ سالہ سے لینے کا وقت ہے تو آپ نے ہاتھ کو اٹھا دینا چاہئے کہ اللہ کرم فرماتے میری جونی تو تاگر ہے لیکن تیرا کرم ہے بڑا مسئیح ہے صدقہ فتر کا علام سماعت فرمائے صدقہ فتر دنوں میں ادا نہیں گی یا ادا کام مدرسے کا نکھا ہوا ہے تو آپ وہاں ہی ڈا سکتے ہیں اور حاج صاحب کو دے سکتے ہیں حافظ صاحب کو دے دیں عدو الفتر ہی اس کا آخر ہوتا ہے اب بدار امضان سے ہو جاتی ہے اس کی انتہار ہے عدو الفتر تک ہے جس شخص کی عدو الفتر کی نماز نکر مجھلتا ہے بعد ادھرے پیسے دے گا صدقہ فتر جو حاج تھ اس سے رہ گیا ہے اب نفلی صدقہ بن جائے جیسے آپ چل چالتے ہوئے کسی کو کچاس دوسر دیل سنتے دیتے ہوئے تو اس کا تعلق عدو فتر عدو فتر وہ اسی طرح ہے صدقہ فتر اس کا جو تعلق ہے کمپنیشن جو ہے وہ عدو کی نماز کے ساتھ خاص ہے کہ اس سے پہنے پہنے سالت نہیں نہ گزر جاتا ہے جب آگ ہی دی نہ جاتا ہے فتر کی نماز اگر انسان کو بیسر ہو تو وہاں تر خود کا لائم ہے اگر عدو کی نماز ہی گزر گئی بیشتر جگہ ہو چکی ہے اس کو امید نہیں ہے کہ کسی جگہ ملے پھر ایسی شخص کا صدقہ فتر ہوتا ہے وہ عام صدقہ بن جاتا ہے یہ بس واحد جنہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے تو رسید بھی آتر ہے آپ احباد بیان سے حفظ ساتھ رسید بھی حاصل کر سکتے ہیں جہاں بچیوں کا مدرسہ ہے اور دین کی تریف حاصل کر رہی ہیں یہ آپ لوگوں کے تعابد کا رقیہ ہے کہ اس مہنے میں قرآن مدور اپنی حق تاب کے ساتھ جگ ہوگا رہا بچیاں دین ہی حاصل کرتی ہیں قرآن کی تریف حاصل کر رہی ہیں وہ رہے لڑکوں سے زیادہ دن کی اپرانے پاک گروہ میں بڑھاتی ہیں یہ بھی ایک قرآن میں رہتی ہے کیونکہ وہ گروہ میں رہتی ہیں مہنے چھوٹے مچھے پاس زیادہ آتے ہیں پڑھاتی رہتی ہیں تو یہاں سے تین تاغیروں حاصل کر چکی ہیں دادالہ سے دوار بکشی پہلی بکشی شکریہ بنا راب لوگ جو حاب ہیں وہ آپ کے لئے بکشی شکریہ گروہ تائم ہو چکا ہے کہ میں نے کام میں بکشی آرحی کیا تھے مجھے کہا گیا تھے کہ پھنڈرہ میں تقریب زیادہ کرتے ساتھ بجے کائران ہے آپ ساتھ بندرہ تک لائے جائیں میں نے فاظت کی تھی ایسا نہیں کریں کہ تاکہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے مبندی کی جاتی ہے کسی لیے سات اندرہ کا اعلان کرتی ہے کیا تھا تو سات اندرہ بول دکھے گا ہم کی نشانتہ سالا ہم کی دلسی طرح ادا کرے طریقہ یہ ہے برہ سنپسہ طریقہ ہے ساری زندگی یاد رکھیں پہنے رکھت میں سنا کے بعد تین تکبیریں گئی جائیں تیسری پہ آپ نے کیا کرنا ہے خاصوں کو مانتنا ہے دوسری رکھت میں رکھو سے پہلے چار تکبیریں گئی جائیں چوتھی میں جان رہنا ہے رکھو کرنا ہے ہاتھ دیں ہاتھ پہ نہیں دیں